اسلام علیکم ویلکم ٹو سیشن ایلیون مائنڈ انسائٹس روم نحج البلاغہ تاپک ہم نمیہیں گے ہمارے دلیتی ہی دیلی لائف پاور آف سیلف ٹاک اور جن کلمات کی روشنی میں ہم بات کریں گے اس میں حضرت علی بن وطالب کر رحم اللہ واجہ کریم فرماتے ہیں ازہار اتماع سے یجلبل فقر یعنی فقر و تنگدستی کا اظہار کرنا مزید فقر و فاقع کا باعث بنتا ہے ہماری کمیونکیشن دو طرح سے چل رہی ہوتی ایک کمیونکیشن وہ جو خود ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری کمیونکیشن وہ جو خود ہماری اپنے ساتھ چل رہی ہوتی انٹرپرسنل کمیونکیشن اور اگر یہ فقر و فاقے کا اظہار خود اپنے ساتھ بھی کیا جائے اس لئے ایک اور جملے میں حضرت نے فرمایا لا تحدث نفس کا بالفقر کہ خود اپنے نفس کے ساتھ بھی فقر و فاقے کی بات مت کرو تھوڑا سا اس کا میکنزم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر مسارو ایموٹو کے بارے میں ممکن ہے آپ نے سنا ہو ڈاکٹر مسارو ایک جیپنی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پورٹر کے اوپر ایکسپریمنٹس میں گزاری جیسے ایک مردب انہوں نے پانی کے دو بیکرز لیے ایک پر انہوں نے کچھ اچھے الفاظ لکھے اور ایک پر نیگٹیو الفاظ لکھے اس کے بعد ان کو فریز کرنے کے بعد ان کی کرسٹلز کو ابزرف کیا تو جو پوزیٹیو الفاظ کے کرسٹلز تھے ان میں پرپر پیٹرنز اور پرپر ڈیزائنز تھے اور جو نیگٹیو الفاظ کے کرسٹلز تھے جیسے یو فول یا آئی ویل کل یو کے کرسٹلز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹھیک طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے تھے پھر اس تجربے کو انہوں نے مٹر کے ساتھ بھی کیا جیسے ایک فلاسک میں مٹر کے چند دانے پانی میں رکھے گئے اچھے الفاظ کے ایکسپوزر کے ساتھ اور ایک فلاس میں برے الفاظ کے ساتھ تو جو برے الفاظ والے تھے وہ خراب ہو گئے اور اچھے الفاظ والے جو مٹر تھے جرمنیٹ کر گئے پھر یہ سیم ایکسپیرمنٹ چاولوں کے ساتھ کیا گیا ایک گلاس میں چاول بھی گوکی رکھے گئے اور روزانہ انہیں اچھے الفاظ کہے جاتے اور دوسرے گلاس کے چاولوں کو روزانہ برے الفاظ کہے جاتے دو سے تین ہفتوں کے بعد جیسا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے الفاظ والے چاولوں میں فرمنٹیشن کا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا اور برے الفاظ والے چاول بلیک ہو گئے اس ایکسپیرمنٹ کی مزید تفصیلات ڈاکٹر مسارو ایموٹو کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو کافی راکومنٹریز مل جائے گی ناو افیلوک ایٹ آر سیلف ہم خود ستر فیصد پانی ہیں قرآن کریم نے فرمایا کہ انسان کو پانی سے خلق کیا اگر ہم خود اپنے نفس کے ساتھ فقر کا اظہار کر رہے ہیں ہمارا جو پورا جسم ہے وہ تقریباً 50 ٹریلین سیلز سے مل کر بنا وہ ان میں سے ہر ایک سیل ایک مکمل لائف یونٹ ہے ہمارا جو پورا جسم ہے وہ تقریباً 50 ٹریلین سیلز سے مل کر بنا ہوا ہمارا جو پوری 50 ٹریلین سیلز کی کمیونٹی صرف ایک سینٹرل وائس کو فالو کرتی ہے اور وہ سینٹرل وائس ہماری سیلف کمیونکیشن ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے so if we can change that سینٹرل وائس we can actually change our outer circumstances now just observe کہ آپ کی جو سینٹرل وائس ہے وہ اپنے ساتھ کیا چل رہی ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ فقر کا اظہار کرنا مزید فقر میں اضافہ کا باعث ہو سکتا ہے تو اگر آپ اپنی خود سینٹرل وائس میں فقر کے بجائے پروسپریٹی کا خوشحالی کا اظہار کریں تو یقیناً اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس سیلف ٹاک کو ہم افرمیشنز کہتے ہیں and if you need some high quality wealth افرمیشن for yourself please email us at the given email ID آپ کے سامنے اب سکرین بھی ایمیل آئیڈی آ رہا ہے اب اس پہ ہمیں ایمیل کریں we'll send you اور just listen few weeks and observe the results کہ کس طرح سے افرمیشنز آپ کے outer circumstances کو آپ کے inner harmony کو چینج کرتی ہیں اگری video آپ کے لئے انفرمیتی رہی ہو you can share it with others thank you so much for your time thank you so much for watching this video